موسیقی جبکہ اس دوران نئے نئے چہرے اور نئے نئے سازشیں سامنے آ رہی ہیں سچنوازے نے اپنے خط میں نہ صرف مہاراست کے گرہ منطری یعنی کہ پورو گرہ منطری علیل دیش مکھ پر الزام لگایا بلکہ مہاراست کے پریبھن منطری اور مہاراست کے اپ مکھے منطری پر بھی سنگین الزام لگائے انٹیلیا کی سازش کی یہ گاڑی فلحال پارکنگ کے کسی کونے میں خاموش کھڑی لیکن اس گاڑی کے باہر آچانک شور پڑھتا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے مانو انٹیلیا کی سازش فلحال ہاشیے پر چلی گئی لیکن اس سازش نے جو جو اگلا ہے یا اگل رہا ہے وہ ہر روز کوہرام مچا رہا ہے سازش نے پہلا چہرہ اس کا دکھایا یعنی اسسٹن پولیس انسپیکٹر سچن وازے کا پر اس کے بعد جو جو چہرے سامنے آئے انہوں نے ہنگامہ برپا کر اب بات صرف پولیس والے کا گاڑی میں بم رکھنے تک نہیں رہی قصہ اب صرف وصولی تک بھی نہیں رہا بلکہ اب ماملہ کہیں اور آگے بڑھ چکا ہے ایک لیٹر بم بیس مارچ کو ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر پرامویر سنگھ نے پھوڑا تھا اب ایک دوسرا لیٹر بم پھوڑا ہے اور اس بار یہ لیٹر بم پھوڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی سچن وازے ہیں جس نے انتالیس دن پہلے سکورپیوں میں پم رکھا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کمیشنر کی کرسی سے ہٹائے جانے کے دو دن بعد ہی پرامویر سنگھ نے یہ خط پکا تھا جس میں انہوں نے مہاراست کی گرہ منطریہ انیل دیش مک پر پولیس کی مدد سے ہر مہینے قریب سو کروڑ روپے کی وصولی کرنے کا الزام لگایا تھا پرامویر سنگھ کے اس الزام کے بعد پانچ اپریل کو بومبے ہائی کورٹ میں معاملے کی جانچ سی بی آئی کو سانتی اس شرط پر کی بنا افیار درج کیے پندرہ دنوں کے اندر وہ اپنی شروعاتی ریپورٹ دے اس ریپورٹ کے بعد یہ انیل دیش مک کی قسمت کا فیصلہ ہوگا بومبے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے آتے ہی گرہ منطری انیل دیش مک کو اپنے پت سے استیفہ دینا پڑا لیکن لگتا ہے انیل دیش مک کی مصیبت ابھی ٹلنے والی نہیں ہے جو کہ پرامویر سنگھ کے بعد اب سچن وازن باقاعدہ انائیے کی حراست میں رہتے ہو ایک خط لکھ ڈالا یہ خط انائیے کی اسپیشل کوٹ کے نام ہے سچن وازے نے یہ خط تین اپریل کو لکھا ہے بدوار کو سچن وازے نے عدالت کو یہ خط سوپنے کی کوشش بھی کی لیکن کوٹ نے کہا کہ وہ خط کو قانونی پرکریا سے عدالت تک پہنچائے سچن وازے کا یہ خط میڈیا میں لیک ہو چکا ہے اب آگے بڑھوں اس سے پہلے آئیے سچن وازے کے اس خط پر ایک نظر ڈالتے ہیں وازے لکھتا ہے میں مارچ دو ہزار چار سے سسپنٹ تھا چھے جون دو ہزار بیس سے میں دوبارہ بحال ہوا بحالی کے ترند بعد ایک روز گرہ منتری انیل دیشمک نے ناکپور سے مجھے فون کر کہا کہ کچھ لوگ میری بحالی کے خلاف ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شرط پوار بھی نہیں چاہتے کہ میرا سسپنشن ختم ہو اس کے بعد انیل دیشمک نے مجھ سے کہا کہ وہ شرط پوار صاحب کو منع لیں گے لیکن اس کے بدلے انہوں نے مجھ سے دو کروڑ روپے مانگے میں نے اتنی بڑی رقم دینے میں مجبوری جتائے اس پر گرہ منتری نے کہا کہ کوئی نہیں بات میں کبھی بھی دے دینا اس کے بعد مجھے کرائیم انٹیلیجنس یونٹ میں بحالی مل گئی جنوری دو ہزار اکس پر گرہ منتری انیل دیشمک کے سرکاری بنگلے پر میں ان سے ملا گرہ منتری کے پی اے کندم بھی تب موجود تھے تب گرہ منتری نے مجھ سے ممبئی میں موجود قریب سولہ سو پچاس بار اور ریستران سے وصولی کرنے کے لئے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہر ریستران سے تین سے ساڑھ تین لاکھ روپے کلک کرنا تب میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ ممبئی میں دو سو کے قریب بار اور ریستران سولہ سو پچاس نہیں میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بار اور رستران سے وصولی کر سکو کیونکہ یہ میرے عدکار شیطر کے باہر ہیں اس پر گرہ منطری کے پی اے میسٹر کندم نے مجھے سلا دی کہ میں اگر اپنی نوکری اور پوسٹ بچائے رکھنا چاہتا ہوں تو وہی کرو جو گرہ منطریگی نے کہا ہے گرہ منطری کے ساتھ ہوئی اس میٹنگ کے فوراں بعد میں نے سی پی سر کو ساری بات بتا دی تھی میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے کسی جھوٹے کیس میں فسا دیا جائے تب سی پی سر نے مجھے صاف صاف یہ کہا تھا کہ غیر قانونی طریقے سے وصولی کے اس کام میں کسی کے بھی کہنے پر شامل مت ہو نائے نے جب آج سچن وزے کو نائے کوٹ میں پیش کیا تو سچن وزے نے ایک سوائم لکھت پتر کوٹ میں داخل کرنے کی عرضی کی کوٹ نے اس پتر کو ایکسپٹ نہیں کیا اس پتر میں سچن وزے نے ہوم منسٹر انیل دیش مکھ پر آروپ لگائے پتر میں سچن وزے نے یہ کہا تھا کہ جب وہ رینسٹیٹ ہوئے تھے تب پور ہوم منسٹر انیل دیش مکھ نے ان سے دو کروڑ روپے کی مانگ کی تھی یہ پتر پبلک ڈومین میں ہے اور اس پتر کو دینے کے لیے نائے کوٹ نے پروسیجر فالو کرنے کے لیے سچن وزے اور ان کے وکیل سے کہا ہے سچن وزے نے اپنے اس خط میں گرہ منتری انیل دیش مکھ کے علاوہ مہاراست کے پریوہن منتری انیل پرب پر بھی سنگین الزام لگائے سچن وزے خط میں لکھتا ہے جولائی اگز دو ہزار بیس میں منتری انیل پرب نے مجھے اپنے سرکاری بنگلے پر بلایا تھا یہ وہی ہفتہ تھا جب اگلے تین چار دنوں میں ممبئی کے ڈی سی ٹی کے انٹرنل ٹرانسفر کا فیصلہ ہونا تھا ملاقات کے دوران انیل پرب نے اس بٹ کے خلاف چل رہی کسی جانچ کا حوالے دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ٹرسٹی کو سمجھوتے کے لیے مون کے پاس لے کر آؤں انیل پرب نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں اس بٹ کے ٹرسٹی سے بات کروں اور جانچ کو بند کرنے کے لیے پچاس کروڑ روپے مانگو تب میں نے منتری جی کے سامنے اپنی مجبوری جتائی کہ نہ تو میں اس بٹ میں کسی کو جانتا ہوں اور نہ ہی معاملے کی جانچ میرے اختیار میں جنوری دو ہزار اکیس میں انیل پرب نے پھر سے مجھے اپنے سرکاری بنگلے پر بلایا انہوں نے مجھے بی ایم سی کی لسٹ میں شامل کچھ کانٹریکٹر کی جانچ کرنے کو کہا جس کے خلاف پہلے سے ہی جانچ چل رہی تھی منتری انیل پرب نے مجھے ایسے پچاس کانٹریکٹر سے کم سے کم دو کروڑ روپے کلکٹ کرنے کو کہا ان کانٹریکٹروں کے خلاف شکایت کسی گمنام شخص نے کی تھی سی آئی ایو نے کانٹریکٹر کے خلاف جانچ شروع بھی کی تھی لیکن جانچ میں کچھ نہیں نکلا سپیشل نائے کوٹ کو سچین وزے نے جو چٹھی لکھی ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو تو پاک صاحب بتایا ہے لیکن اس بار ان کے نشانے پر ایک نہیں بلکہ کئی منتری ہے اس نئی چٹھی میں جو آروپ لگے ہیں وہ گریہ منتری انیل دیش مک کے علاوہ عجید پوار اور انیل پرب پر بھی لگائے گئے ہیں وزے نے جیسے ہی آروپ لگایا انیل پرب اپنی صفائی میں سیدھے کیمروں کے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ وہ بالا صاحب تھاکرے کے شف سینک ہیں اور وہ ایسے گلت کام کبھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اپنے دیو بال تھاکرے کی قسم کھاتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے دو پیاری بیٹیوں کی بھی قسم کھاتے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس طرح کے آروپ ان کے اوپر لگ رہے ہیں سچنوازے نے چار پننے کے اپنے اس خط میں ایک جگہ مہاراست کے اوپ مکھے منتری عجید پوار کا بھی ذکر کیا ہے سچنوازے خط میں لکھتا ہے نومبر دو ہزار بیس میں درشن گھداوت نام کا ایک شخص میرے پاس آیا اس نے اپنا پریچہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اک بکھے منتری عجید پوار کا بہت قریبی ہے درشن نے مجھے مہاراست میں گھٹکا اور تماکو کے عویت دھندے کی پوری جانکاری دی یہاں تک کی فون نمبر بھی دی اس نے مجھ سے گھٹکا اور تماکو کا عویت کاروبار کرنے والے لوگوں سے ہر مہینے سو کروڑ روپے کی وصولی کرنے کو کہا جب میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنی نوکری کھو دوں گا دوہزار اکیس میں پہلے ہی دن سے میں نے قانون کے دارے میں رہتے ہوئے ممبے میں کروڑ روپے کی عویت گھٹکا اور تماکو زبط کی اور دوشیوں کے خلاف ایکشن بھی لیا ایسے ہی ایک کاروائی کے بعد درشن گھداوت میرے دفتر آئے اور مجھ سے کہا کہ اس کاروائی سے اپن مکھے منتری بہت ناراض ہے اس نے مجھے گھٹکا اور تماکو بنانے والے مینوفیکچرر کو یا تو اس سے یا پھر اپن مکھے منتری سے ملوانے کو کہا میں نے صاف انکار کر دیا سوائی مکھے منتری بیدان سبا سدن میں کہتے ہیں واضح کوئی لادن نہیں جس پرکار سے واضح پوروہ گرہ منتری انیل دیشمک جی کو ریپورٹنگ کرتا تھا یہ ساری باتیں کیا درشاتی ہیں ممبئی کے پوروہ پولیس کمیشٹر کو واضح کے پوسٹنگ کے بارے میں آدیش کس نے دیا مکھے منتری نے دیا گرہ منتری نے دیا کس نے دیا اس بات کی بھی جانچ ہونا آوشک ہے تو کل ملاکر سچنوازے نے اس خط کے ذریعے مہاراست کے تین تین منتریوں پر نشانہ ساتھا ہے وصولی ریکٹ کی جانچ ہائی کورٹ کے آدیش پر سی بی آئی نے شروع بھی کر دی انائیے کی اسپیشل کورٹ نے بدوار کو سی بی آئی کو اس بات کی اجازت بھی دے دی کہ وہ وصولی معاملے کی جانچ کے لیے انائیے کی حراست میں سچنوازے سے پوچھتا آج کر سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جانچ کی آج صرف انہل دیش مکتر جائے گی یا واضح کے اس نئے خلاصے سے آنے والے دنوں میں جانچ کا دائرہ اور بھی بڑے گا ویسے چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سچنوازے اپنے اس خط میں خود کو پاک ساو اور ایماندار دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ستر ہزار روپے جس کی تنخہ ہے اس کے پاس نونوں گاڑیاں اور وہ بھی تمام مہنگی گاڑیاں سچنوازے نے بھلے ہی اپنے پتر میں اسمرتتہ جتائی ہو فیروتی کلیک کرنے کے لیے فیروتی مانگنے پر پر ان کی جو گاڑیوں کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہے اور اس میں ساری بڑی گاڑیاں سامل ہیں ممبئی پولیس کے ریپورٹ کے انوصار بھی سچنوازے مہنگی گاڑیوں میں جیسے کی مرسیڈیز بینٹ اوڈی وولو ان گاڑیوں میں سواری کیا کرتے تھے انہی گاڑیوں سے وہ ممبئی پولیس کے دفتر آیا کرتے تھے اب تک نائے کل نو گاڑیاں سیز کر چکی ہے یہ ساری گاڑیاں سچنوازے استعمال کیا کرتے تھے ایک انسپیکٹر جو کی پچھلے سولہ سترہ سال سے سسپینٹ تھا اور جون میں ہی اس کی بہالی ہوئی جون میں ان کا پھر سے رین سٹیٹمنٹ ہوا پھر وہ یہ ساری گاڑیاں کیسے استعمال کرتے تھے کہاں سے آتے تھے پیسے کہاں سے وہ ان گاڑیوں کو استعمال کر رہے تھے اور کیسے ان گاڑیوں کو مینٹین کر پا رہے تھے یہ جاننے کی کوشش میں بھی NIA لگی ہوئی ہے NIA نے اس بات کو کورٹ کے سامنے بھی رکھا ممبئی سے ویدیا دیویش سینг ساحل جوشی کے ساتھ شمس طاہر خان آج تک کیا ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر پرامویر سنگھ اور پورو انکانٹر اسپیسلسٹ پردیف شرما کا انٹیلیا کیس یا اس کی ساجش سے کوئی لینا دینا ہے NIA نے بدوار کو پرامویر سنگھ اور پردیف شرما کو باقاعدہ اپنے پاس بلایا ان سے لمبی پوچھتا جگی یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ سچن وازے کا پرامویر سنگھ اور پردیف شرما کے ساتھ بہت پرانا رشتہ رہا ہے آخر کار بدوار کو ممبئی کے پورو پولیس کمیشنر اور اب ہومگارڈ کے ڈی جی پرامویر سنگھ کو NIA کے سامنے پیش ہونا ہی پڑا شاید اسی شرمندگی سے بچانے کے لیے 18 مارچ کو پرامویر سنگھ کو ممبئی کے پولیس کمیشنر کے پت سے ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ پہلے سے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک روز سچن وازے کے ساتھ قریبی کے چلتے پرامویر سنگھ کو NIA کے سامنے حاضر ہونا ہی پڑے گا NIA نے پرامویر سنگھ سے تین گھنٹے سے بھی زیادہ پوستاج کی دراصل NIA یہ جاننا چاہتی تھی کیا آخر ایسی کیا بات تھی کہ سچن وازے اپنے تمام سینئر افسروں کو نظرانداز کا صرف اور صرف پرامویر سنگھ کو ہی ریپورٹ کیا کرتا تھا انٹیلیا سادش کی جانت سچن وازے کو ہی کیوں دی گئی تھی یہ بھی NIA پرامویر سنگھ سے جاننا چاہتی تھی اس کی وصولی اور وصولی کے تار کے بارے میں بھی NIA جاننا چاہتی تھی انٹیلیا بوم سکیر اور منسو کھرین مرڈا کیس میں جانچ کر رہی NIA نے آج صبح پورو مومبائی کمیشنر پرامویر سنگھ سے پوستاج کی قریب ساڑھے نو بجے صبح پرامویر سنگھ دکشن مومبائی ست NIA کے دفتر پہنچے جس کے بعد قریب ساڑھے تین گھنٹے تک انہیں ایکزیمن کیا گیا ان سے پوستاج کی گئی یہ آروپ لگایا گیا تھا کہ سچن وازے جو کی اس کیس میں مکھے آروپی ہیں وہ سیدھے مومبائی پولیس کمیشنر پرامویر سنگھ کو ریپورٹ کیا کرتے تھے اور ہر کیس کی جانکاری دیا کرتے تھے پرامویر سنگھ کو قریب ساڑھے تین گھنٹے تک پوستاج کرنے کے بعد سوہ ایک بجے انہیں گھر جانے دیا گیا پرامویر سنگھ کے ساتھ ہی بدووار کو کرائیم برانچ CIO کے پورو نامچین پولیس افسر اور انکاؤنٹر ایس پیسٹسٹ پردیف شرمہ کو بھی پوستاج کے لیے بلایا گیا تھا سچن وازے ایک وقت پہ پردیف شرمہ کی ٹیم میں ہی کام کیا کرتا تھا پردیف شرمہ سے پوستاج سزایافتہ سپاہی بنا ایک شنڈے کے بیان کے بعد کی گئی اتنا ہی نہیں منسو کھرین کے فون سے آخری کال جانے کے بعد اسے اندھیری ایسٹ میں بند کر دیا گیا تھا پردیف شرمہ اندھیری ایسٹ میں ہی رہتی لہٰذا اینائی سچ جاننا چاہتی تھی سچ یہ کہ چار مارچ کی رات کو یعنی منسو کھرین کی موت والے دن منسو کھرین کے قاتل اور پردیف شرمہ کے بیچ کوئی بات یا ملاقات ہوئی منسو کھرین کے قتل کے الزام میں گرفتار عمر قید کی سزا کاٹ رہا سپاہی بنا ایک شنڈے کبھی سچن وازے اور پردیف شرمہ کے ساتھ ہی کام کیا کرتا تھا جس لاکھن بھائیہ انکانٹر کیس میں بنا ایک شنڈے کو عمر قید کی سزا ہوئی اس انکانٹر ٹیم کو تب پردیف شرمہ ہی لیٹ کر رہے تھے اسی فرض انکانٹر کے معاملے میں اکروتے پردیف شرمہ کو چھوڑ کر باقی سبھی پولیس والوں کو سزا ہوئی تھی یہاں ایک بات اور خاص ہے چاہے سچن وازے ہوں یا پردیف شرمہ یہ سب کبھی نہ کر ٹاریک پرمیر سنگھ کے انڈر میں بھی کام کر چکے ہیں ممبے سے ویڈیا دیویش سنگھ اور ساہی جوشی کے ساتھ شمز طاہر خان آج تو واردات میں فلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے